بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ بلوچستان کے مسائل اور بلوچستان میں اٹھنے والی بغاوتوں کی اصل وجوہات کیا ہے اور بھارت کس طرح سے بلوچ شدت پسندوں کی مدد کر کے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے اس سے پہلی ویڈیوز میں ہم پرانے وقتوں سے لے کر اب تک بلوچستان کی ساری ہسٹری کو بیان کر چکے ہیں اور مسئلہ بلوچستان کیا ہے اس پہ تفصیلی بات کی جا چکی ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نبز جہان کسی بھی طرح کے ریسرچ بیس مواد کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹفیکیشن کو کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو اگلی آنے والی تمام ویڈیوز کی اپ ڈیٹس ملتے رہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف بلوچستان میں پیدا ہونے والی ان تمام بغاوتوں کی بہت سی وجوہات ہیں جن میں سے چند ایک وجوہات پہ ہم بات کرتے ہیں بلوچستان ایک فرموش شدہ صوبہ ہے آج تک پاکستان کی کسی بھی حکومت نے حتی بلوچستان کی اپنی صوبائی حکومت نے بھی بلوچستان پر توجہ نہیں دی ملکی حکومت کی طرح بلوچستان کی اپنی صوبائی حکومت بھی زیارہ تر کرپشن میں پائی جاتی ہے اور بلوچستان پر توجہ دینے کی بجائے اپنے مفادات پر کام کرتی رہتی ہے کچھ ریپورٹس کے مطابق یہ سامنے آیا ہے کہ بلوچستان کے سیاسی طبقی کے پاس اتنی زمینیں ہیں کہ جتنے پاکستان کے چھوٹے چھوٹے کئی شہروں کے رکبے یہی نہیں بلکہ ان کے پاس مہنگی مہنگی گاڑیاں اور بڑے بڑے کاروبار ہیں جبکہ بلوچستان کی عام عوام کو دو وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں بلوچستان ہی وہ صوبہ ہے جس میں طبی سہولیات کی کمی کی وجہ سے پورے پاکستان میں سب سے زیادہ نو ملور بچوں کی اور ماں کی ابواد ہوتی ہے اس کے علاوہ بلوچستان میں تعلیم کی کمی اور غربت بھی تمام صوبوں میں سب سے زیادہ ہے اسے عام زبان میں معاشی ادم مساوات کہا جاتا ہے دوسرا بڑا مسئلہ جس کے بائیس بلوچستان میں بغاوتیں پیدا ہوتی ہیں وہ یہ ہے کہ بلوچستان قدرتی زخائر سے مالا مال علاقہ ہے اگر صرف سونے اور کوپر کے زخائر کی ہی بات کی جائے تو بلوچستان کا نام ان چند ممالک کی فہرست میں آتا ہے جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ سونے اور کوپر کے زخائر رکھتے ہیں اس کے علاوہ بلوچستان سے تقریبا 49 قسم کے مرقبات نکالے جاتے ہیں اور اگر آئل اور گیس کی بات کی جائے تو بلوچستان میں اتنی گیس موجود ہے کہ کئی دہائیوں تک پورے پاکستان کی گیس کی ضروریات پوری کی جا سکتی ہیں لیکن بدقسمتی سے ان تمام قدرتی زخائر کی موجودگی کے باوجود بلوچستان اور پاکستان میں ایک غریب ترین علاقہ ہے اس بات کا اندازہ یہی سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو بلوچستان پورے پاکستان کو گیس سپلائی کرتا ہے اس کے اپنے ہی چند زلوں کو گیس نصیب ہے باقی سارا بلوچستان اب تک گیس کے بغیر ہی گزارہ کرتا ہے اس کے علاوہ ان قدرتی زخائر سے حاصل ہونے والی رقم یا ریونیو سے بلوچستان کو بہت کم حصہ ہی دیا جاتا ہے تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جب برطانوی گوروں نے بلوچستان پر قبضہ کیا تو انہوں نے زیادہ تر ترقیاتی منصوبوں کا آغاز شمالی بلوچستان کے علاقوں میں کیا جہاں پر زیادہ تر پشتون لوگ آباد ہیں جبکہ وستی اور جنوبی بلوچستان جہاں پر زیادہ تر بلوچ نسل کے لوگ آباد ہیں ان علاقوں کو اس وقت بھی توجہ نہ دی گئی جس کے باعث اس وقت ہی بلوچوں میں ناراضگی کے جذبات پیدا ہونے لگی جو اب تک جاری ہے کیونکہ اب بھی وستی اور جنوبی بلوچستان پر اتنی توجہ نہیں دی جاتی لیکن برحال سی پیٹ منصوبوں کے تحت جنوبی بلوچستان کی بندرگاہ گوادر پر دوزار دو سے کام جاری ہے لیکن گوادر منصوبے نے بجائے بلوچوں کے جذبات کو تھنڈا کرنے کے ان کو مزید افسایا ہے یہی وہ چوتھا بڑا مسئلہ ہے جس کے باعث بلوچستان میں بغاوتیں ہوتی ہیں گوادر کا منصوبہ جو کہ دو ہزار دو میں شروع ہوا تھا اور اب تک جاری ہے اس منصوبے کے تحت گوادر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ترقی ہوئی ہے لیکن بلوچوں کو اس میں سے بھی کوئی خاص حصہ نہیں ملا گوادر بندرگاہ پر کام کرنے والے ملازم زیادہ تر یا تو چینی ہیں یا پنجابی اس لیے بہت کم بلوچوں کو ہی گوادر منصوبے میں نوکریاں مل سکی ہیں حالانکہ حکومت پاکستان کا فرض یہ تھا کہ گوادر کا تعلق چونکہ بلوچستان سے ہے اس لیے گوادر منصوبے میں زیادہ سے زیادہ فوائد بلوچوں کو دیے جاتے بلوچستان میں جھگڑوں کی پانچویں بڑی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں پہلے ہی نسل پرستی بہت زیادہ ہے اور جس دن سے بلوچستان میں سی پیک منصوبوں کے تحت کام ہو رہا ہے اس دن سے پاکستان بھر سے مختلف نسلوں کے لوگ نوکریوں کی تلاش میں بلوچستان کا رخ کرتے ہیں جس کے بائیس بلوچستان میں نسل پرستی اور زیادہ بڑھ چکی ہے اور اس کے علاوہ جب 1989 میں افغانستان پر روس نے جنگ مسلط کی تھی تو اس جنگ سے بچنے کے لیے تقریباً چار ملین پشتون افغانستان سے نکل کر بلوچستان اور سرحدی علاقوں میں آبسے جس کے بائیس بلوچستان میں اور زیادہ نسل پرستی بڑھ گئی اور یہی نسل پرستی بلوچستان میں ہونے والے بہت سے فسادات کی جڑھ ہے اس کے بعد چھٹی بڑی وجہ جس کے بائیس بلوچستان میں بغاوتیں ہوتی ہیں وہ تعلیمی مسئلہ ہے بلوچستان پاکستان بھر میں سب سے کم تعلیم یافتہ علاقہ ہے اور بلوچوں کو حکومت سے یہ بھی ایک بڑی شکایت ہے کہ حکومت نے بلوچستان کی تعلیم پر بھی توجہ نہیں دی اسی شکایت کو دور کرنے کے لیے حکومت پاکستان نے دوہزار دس میں چیما لانگ سکیم کے تحت پنجاب یونیورسٹی میں بلوچوں کا کوٹا پہلے سے ڈبل کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے سکولرشپ بلوچ طالب علموں کو مہیا کیے گئے اس بات کو دیکھتے ہوئے سندھ خیبر پختون کا اور پنجاب کی صوبائی حکومتوں نے بھی یہ عہد کیا کہ وہ اپنے اپنے تعلیمی اداروں میں بلوچوں کے کوٹے بڑھائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کی پوری کوشش کریں گے کہ بلوچستان کے طالب علم زیادہ سے زیادہ سکولرشپ حاصل کر سکے اب بات کرتے ہیں ان دو بڑی وجوہات کی جن کے باعث بلوچستان میں اب تک بہت سے فسادات ہو چکے ہیں جن میں پہلی ہے بلوچستان میں ہونے والے ملیٹری آپریشنز بلوچ پہلے ہی پاکستانی حکومت سے بیزار ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومتی کاموں اور سیاست میں پاکستانی فوج کی مداخلت کو بلوچوں کی نظر میں اچھا نہیں سمجھا جاتا کیونکہ پاکستانی فوج میں زیادہ تعداد پنجابیوں کی ہے اسی لئے بلوچوں کے مطابق پاکستانی فوج زیادہ تر پنجابیوں کے مفادات کو ہی مد نظر رکھتی ہے اس کے علاوہ بلوچستان میں اٹھنے والی بغاوتوں پر پاکستانی فوج کے سخت رد عمل نے بلوچوں کو فوج کے خلاف کر دیا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بلوچستان میں معشرتی بے سکونی اور شدت پسندی بڑھ چکی ہے پچھلی چند دہائیوں میں بلوچستان میں بہت سی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے بلوچ افراد اب تک گمشدہ ہیں ان وجوہات کے بنا پر بھی بلوچوں کے اندر بہت سے نرازگی کے جذبات ابرے ہیں لیکن ایک بات ذہن نشین رہے کہ بلوچوں میں اتنی نرازگی بھی نہیں کہ جتنی نظر آتی ہے اور بلوچستان میں ہونے والے فسادات میں صرف اور صرف بلوچوں کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ بہت سے دشمن ممالک نے بلوچستان میں باقاعدہ شدت پسندی کے بیج بوئے ہیں اب بات کرتے ہیں اسی آخری اور سب سے بڑی وجہ پر جس کے باعث بلوچستان کا مسئلہ آج تک پاکستان سے حل نہیں ہو پا رہا پاکستان کے اردگرد بہت سے ممالک ایسے ہیں جنہوں نے وقتن فوقتن پاکستان کو توڑنے میں کوئی قصد نہیں چھوڑی ان میں سب سے پہلا نام ہے بھارت کا بھارت ہمارا ایک ایسا دشمن ہے جو پہلے دن سے پاکستان کے وجود کو ختم کرنے کے درپے ہے بھارت کے اپنے ایک لکھاری عویناش پالیوال نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ انیس سو ستر کی دہائی میں بھارتی انٹیلیجنس کے کئی افسران بلوچستان میں اٹھنے والی بغاوتوں میں براہ راست ملوث رہے ہیں پالیوال کا کہنا ہے کہ ان افسران نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے بلوچوں کو سب دیا پیسوں سے لے کر ہتھیار تک ہر چیز بھارت نے دی ہے پالیوال نے مزید لکھا کہ ایران کی ایراک کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی اس لیے ایران کے بلوچوں کو ایراک اکساتا رہا اور پاکستان کے بلوچوں کو بھارت اکساتا رہا اس نے اپنی کتاب میں پشتون ظلم نامی دہشتگر تنظیم کا ذکر بھی کیا اور کہا کہ یہ تنظیم ایراک اور بھارت اور افغانستان کی مدد سے پاکستان بھر میں حملے بھی کرتی رہی ہے بھارت کے اخبار دا ہندو کی ایک ریپورٹ کے مطابق بلوچستان لائبلیشن آرمی جو کہ بلوچستان کی ایک دہشتگر تنظیم ہے اس کے کارکنوں نے کفیہ طور پر بھارت کے ہسپتالوں سے طبیعی امداد حاصل کی اس کے علاوہ ڈیویڈ رائٹ نوائل جس نے ٹیروریزم پہ کئی ایک کتابیں لکھی ہیں اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مگر بھی ممالک کے مطابق بلوچستان لائبلیشن آرمی کو کفیہ طور پر انڈیا ہی فنڈز فراہم کرتا ہے براہم داغ بھگٹی جو کہ اکبر بھگٹی کا پوتا ہے اور بلوچستان لائبلیشن آرمی کا سربراہ بھی ہے اس نے بھی دوہزار آٹھ میں ہونے والے انٹریو کے دوران یہ بتایا کہ وہ بلوچستان میں پاکستان کے خلاف کمپینے چلانے کے لیے بھارت سے ایڈ لیتا ہے یہاں افسوس کی بات یہ ہے کہ اکبر خان بھگٹی خود ایک محبے وطن پاکستانی تھے اور ان کا قتل ناحق تھا جسے ساری قوم تسلیم کرتی ہے انہوں نے صرف اور صرف بلوچوں کے ساتھ ہونے والی نائنصافیوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی جس کے باعث انہیں قتل کر دیا گیا جبکہ ان فپوتا براہم داغ خان بھگٹی بجائے اپنے دادا کے راستے پر چلنے کے دشمنوں کی سادشوں کا شکار ہو گیا اسی لیے انڈیا کی خبروں اور ٹاک شوز میں براہم داغ بھگٹی سے بہت ہمدردی کی جاتی ہے اور براہم داغ بھگٹی بھی اپنے انٹرویوز میں انڈیا کے ساتھ دوستی کی باتیں کرتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ براہم داغ بھگٹی بہت سے شدت پسندی کے واقعات میں بھی ملوث ہے جیسا کہ ہیومن رائٹس واج کی ریپورٹ کے مطابق براہم داغ بھگٹی کی تنظیم بلوچستان لائبریشن آرمی کئی ایک غیر انسانی سرگرمیوں میں ملوث رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اب تک تقریباً پانچ سو غیر بلوچ افراد کا قتل کر چکی ہے جیسا کہ پندرہ اپریل دوہزار نو کو ایک ٹی وی انٹرویو کے دوران بھی براہم داغ بھگٹی نے بلوچستان میں بسنے والے بلوچوں کو غیر بلوچ لوگوں کا قتل کرنے پہ اکسایا تھا سات مئی دوہزار بیس کو بھارتی فوج کے ایک میجر نے پاکستان کو دھمکی دیتے ہوئے یہ قبول کر لیا کہ بھارت کے بلوچستان کی علیدگی پسند تنظیموں کے ساتھ تعلقات ہیں اس نے مزید کہا کہ ہم بلوچستان کی علیدگی پسند تنظیموں کی روز مرہ کی کاروائیوں میں ان کے ساتھ ہیں اور پاکستان کو توڑنے میں ہم ان کی بھرپور مدد کریں گے بھارت کے بلوچستان میں ملوث ہونے کے بہت سے ثبوت واضح ہو چکے ہیں جیسے دوہزار بیس کی رپورٹ اگر دیکھی جائے تو پاکستان انٹیلیجنس اور پاکستان آرمی نے انٹرنیشنل لیول پر تمام ثبوت فرام کیے کہ کس طرح سے بھارت نے پاکستان میں دہشتگردی کے بیج بوئے اور کس طرح سے دہشتگرد تنظیموں کی مدد کر کے پاکستان میں حملے کروائے اور کس کس طرح سے بھارت نے پاکستان میں فساد پیدا کیے اس بارے میں جاننے کے لیے ہماری یہ سکرین پر دی ہوئی ویڈیو تفصیل سے دیکھیں اس میں ہم نے وہ تمام ثبوت تفصیل سے بتائے ہیں جو پاکستان کی طرف سے بین الاقوامی برادری کے سامنے پیش کیے گئے مزے کی بات یہ ہے کہ بھارت کی بوئی ہوئی وہی تنظیمیں بعد میں انٹرنیشنل ٹی وی پر آ کر بھارت کے ساتھ دوستی کے گیت گاتی ہیں اور دنیا کو پاکستانی ریاست کا چہرہ مسخ کر کے دکھاتی ہیں ورنہ جو دشمنی بھارت مسلمانوں کے ساتھ رکھتا ہے اور جو جو ظلم بھارت نے اپنے ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیے ہیں پوری دنیا ان واقعات کی گواہ ہے دوسرا ملک جو بلوچستان میں بغاوتوں کو اکساتا ہے وہ افغانستان ہے افغانستان نے بلوچستان کے الہدگی پسند افراد کی باقاعدہ ملیٹری ٹریننگ کے لیے کابل میں ٹریننگ کیمپس تعمیر کیے اور کئی دہائیوں سے ان کیمپس میں بلوچوں کو پاکستان کے خلاف ٹریننگ کروا کے واپس بھیجا جا رہا ہے نہ صرف یہ بلکہ افغانستان نے کئی ایک بلوچ دہشتگردوں کو پناہ بھی دے رکھی ہے جیسا کہ دوہزار دس کی ویکی لیکس کی ریپورٹ کے مطابق اس وقت کے افغانستان کے صدر حامد کرزائی نے پاکستان سے مفرور براہم داغ بھٹی اور اس کے ساتھیوں کو نہ صرف پناہ دی بلکہ پاکستان کے خلاف منصوبے بنانے اور حملے کرنے میں ان کی مدد بھی کی اس کے بعد تیسرا ملک جس نے بلوچستان کی الہدگی پسند کنزیموں کو بغاوت کرنے میں مدد کی وہ اراک ہے دس فروری انیس سو تہتر میں پاکستان پولیس اور پیرا ملیٹری نے اراکی امبیسی پر چھاپا مارا اور تلاشی لی تو وہاں ایک بڑی تعداد میں ہتھیار برامد ہوئے جو کہ بلوچی باغیوں تک پہنچائے جانے تھے ان دہائیوں میں چونکہ اراک ایران کا دشمن تھا اور بلوچستان کا آدھا حصہ ایران میں موجود ہے اس لیے اراک کا مقصد تھا کہ وہ ایران کے بلوچستان میں موجود بلوچوں کو اکسا کے ایران میں بغاوتیں کرائے اور ایران کو اندر سے کمزور کر دے اراک کے علاوہ اسرائیل کی بھی ایران کے ساتھ دشمنی ہے اس لیے اسرائیل نے بھی ان بغاوتوں میں کافی کردار ادا کیا مارک پیری نامی مصنف کے مطابق سی آئی اے محمود نے افشان کیا ہے کہ دوہزار ساتھ اور دوہزار آٹھ میں اسرائیلی ایجنٹس نے پاکستان کے کچھ کرائے پر بھکنے والے افراد کو پیسے دے کر بلوچستان لائبریشن آرمی کی مدد کرنے کو کہا اور اس طرح سے ایران کے خلاف بلوچستان سے کئی ایک خفیہ آپریشنز کیے پانچوہ ملک جس نے پاکستان کے خلاف بلوچیوں کی مدد کی وہ روس ہے روس کی جب افغانستان کے ساتھ جنگ چھیڑی تو پاکستان سے بہت سے لوگ روس کے ساتھ لڑنے افغانستان گئے اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے روس نے باغی بلوچیوں کی مدد کی اور حتی بلوچستان لائبریشن آرمی بنانے میں ان کی مدد کی ان چھے ممالک کے علاوہ ایک اور ملک بھی ایسا ہے جو ظاہری طور پر تو ان تمام دہشتگردی کی کاروائیوں سے انکار کرتا ہے لیکن خفیہ طور پر اس نے بھی بلوچی باغیوں کی خوب مدد کی وہ ملک امریکہ ہے چونکہ امریکہ ایران کا دشمن ہے اور ایران میں موجود بلوچستان کے ذریعے ایران کو نقصان پہنچانے میں امریکہ نے بھی اہم کردار ادا کیا فروری دو ہزار دس میں جندلہ نامی تنظیم جو کہ بلوچستان لائبریشن آرمی سے ہی الہاق شدہ ہے اس کا ایک لیڈر ایرانی فوج کے ہاتھ لگا تو اس لیڈر نے ٹی وی پر اقرار کیا کہ امریکہ نے جندلہ تنظیم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ جندلہ کو ہتھیار اور افغانستان میں ایران کی سرحد کے قریب ایک چونی فراہم کرے گا اس کے علاوہ چونکہ امریکہ پاکستان اور چائنہ کے سی پیٹ منصوبے کے خلاف ہے اور کسی بھی صورت میں چائنہ کو پاکستان کے راستے بہیرہ عرب میں داخل ہونے نہیں دینا چاہتا اسی بارے میں امریکہ کے سینٹر فار انٹرنیشنل پولیسی ادارے نے کچھ پولیسیز بنائی اور وہ پولیسیز لیک ہوئی اور ان پولیسیز میں یہ تیپ آیا تھا کہ بلوچستان اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں موجود دہشتگرد تنظیموں کو ایکٹیف کیا جائے گا تاکہ چائنہ کے ان تمام منصوبوں کو خراب کیا جا سکے جو بلوچستان میں چل رہے ہیں اور جن کے ذریعے چائنہ بلوچستان سے گزرتا ہوا بہیرہ عرب میں داخل ہوگا اور اس طرح چائنہ کے بڑھتے ہوئے قدموں کو روکا جا سکے بلوچستان میں بہت سے غیر انسانی کاروائیاں ہوئی ہیں اور اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کو ناحق قتل کیا گیا ایک بین الاقوامی اخبار دا اکنومیسٹ کی ریپورٹ کے مطابق دوہزار چھے میں بلوچ شدت پسند تنظیموں نے تقریباً آٹھ سو کے قریب بلوچ اور غیر بلوچ افراد مار ڈالے اس کے علاوہ ہیومن رائٹس واج کی ریپورٹ کے مطابق بلوچستان لائبریشن آرمی اور بلوچستان لائبریشن یونائٹیڈ فرنٹ نامی تنظیموں نے سکولوں اور اساتذہ پر کئی ایک حملے کیے ان بین الاقوامی ریپورٹوں کے علاوہ بلوچستان کی اپنی الہدگی پسند تنظیمیں ایک دوسرے کو مختلف حملوں اور غیر انسانی کاروائیوں کا قصور وار ٹھہراتی ہے حجیب و غریب باتیں یہ ہیں کہ دوہزار تین سے دوہزار بارہ تک آٹھ ہزار لوگ اگوا ہوئے اور پھر دوہزار آٹھ میں ہی گیارہ سو لوگ گمشدہ ہو گئے نہ صرف یہ بلکہ کچھ لاشیں بھی ملے جن پر سخت تشدد کے نشانات تھے جس کا الزام پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی پر لگایا جاتا ہے لیکن پاکستانی فوج اور آئی ایس آئی کا بیان اس سے مختلف ہے ان کا کہنا ہے کہ بلوچستان کو توڑنے کے لیے یہ سب کچھ باقاعدہ سازش کے طور پر کیا جاتا ہے بلوچ شدد پسند تنظیموں کے لوگ پاکستانی فوج کی وردیاں پہن کر اس طرح کے آپریشنز کرتے ہیں تاکہ اپنے الہدگی کے مقاصد میں کامیاب ہو جائیں اس کے علاوہ گمشدہ افراد کی تعداد کو بڑھا چڑھا کر بتایا جاتا ہے ان میں وہ لوگ بھی شامل کر دیا جاتے ہیں جو یورپ بھاگ گئے یا جو بغاوتوں کے نتیجے میں مارے گئے اس میں شک نہیں کہ پاکستانی فوج نے بلوچ بغاوتوں کو سختی سے کچھلا ہے لیکن ایسی سازشیں صرف اور صرف دشمن ممالک کا کام ہیں تاکہ پاکستان کو توڑ کر بلوچستان کو پاکستان سے الہدہ کر دیا جائے یہ وہ تمام وجوہات ہیں جن کے باعث مسئلہ بلوچستان زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا گیا اور اب تک پاکستانی حکومت اور پاکستانی فوج اس مسئلے کو پوری طرح سے حل نہیں کر سکتی ہاں البتہ دوہزار تیرہ کے بعد بلوچستان میں کافی حد تک سکون پیدا کیا جا چکا ہے اور بہت سے ترقیاتی منصوبوں پر بھی کام ہو رہا ہے کیونکہ دوہزار تیرہ میں پشتون اور بلوچ دونوں نے مل کر بلوچستان کی صوبائی حکومت بنائی جس کی وجہ سے بلوچستان کی بہت سے مسائل حل ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان میں کام کرنے والی بہت سی دہشت گرد تنظیمیں ختم کی جا چکی ہیں اور اب بلوچستان میں صرف ایک تنظیم ہی سرگرم ہے اور وہ تنظیم ہے بلوچستان لائبلیشن آرمی اور وہ تنظیم بھی اپنی اصل طاقت کو چکی ہے یہ ہے وہ مسئلہ بلوچستان اور اس کی وجہات اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے دونوں اطراف کے لوگوں کو مذاکرات کرنے چاہیے اور دونوں کو کمپرومائز کر کے چلنا چاہیے بلوچ لوگوں کو چاہیے کہ وہ صبر اور تحمل سے کام لے اور دشمن ممالک سے کسی قسم کی مدد حاصل نہ کرے جبکہ حکومت پاکستان کا فرض زیادہ بڑا ہے اور اس کو چاہیے کہ وہ بلوچستان کے لوگوں کو وہ تمام چیزیں فراہم کریں جن کے وہ واقعی حق دار ہیں اور بلوچستان کے علاقے کو زیادہ سے زیادہ نمائندگی فراہم کی جائے کیونکہ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اس کے علاوہ بلوچستان سے قبائلی نظام کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ یہی بلوچستان میں بڑے پسادات کی وجہ ہے اور اس طرح سے بلوچستان میں اتحاد پیدا کیا جائے اور بلوچستان میں زیادہ سے زیادہ ترکیاتی منصوبوں پر کام کیا جائے اگر آپ کو ہماری ایسی ویڈیوز پسند آتی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں سپورٹ کیجئے اور ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے اور آل نوٹیفکیشن پر کلک ضرور کیجئے تاکہ آپ کو تمام اگلی ویڈیوز ملتی رہیں اس کے علاوہ ہماری ویڈیوز کو لائک کرنے سے یوٹیوب ہمارے کونٹنٹ کو پرموٹ کرے گی اور صرف اسی صورت میں ہماری محنت لوگوں تک پہن سکے گی اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کومنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایرر ہماری ویڈیوز میں ملتا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے ہماری یہ ویڈیوز بالکل مستنید اور اتھینٹک ہیں اور ہائیلی ریسرچڈ ہیں کوئی بھی سٹوڈنٹ ہماری ویڈیوز میں سے مواد اٹھا اپنے اگزیمز میں استعمال کر سکتا ہے اپنا بہت خیار رکھئے خدا حافظ